یہ کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے مدیرہ تلمہ آجز مجزات اعلی محمد کی نام سے مارکی دنیاں ملے پالے اندو میں ترجمہ ہو جکا ہے سی ادھا شمپانہ نہیں کی ہے اس کی جلد نمبر دوئیم ہے پیج نمبر ہے 327 تین سو ستائیس اس میں ہیڈنگی حیثیت یونیس کو نگلنے والی مچھلی دکھانا اور اس سے پفتگو کرنا اس کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ امام زیرانہ بدین نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وعالی محمد کی خدمت میں موجود تھا محمد بن ثابت سے نکلے ہیں اتنے میں عبداللہ بن عمر آیا اس نے آپ سے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یونیس بن مطی پر آپ کے دادا کی ولیت پیش کی گئی تھی مگر انہوں نے تردد کا اظہار کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے شکم ماہی میں پہلے قید کیا تھا یہ کون کہہ رہا ہے عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے مولا امام زیرانہ رابطین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا ہے اب مولا نے آگے کیا اشید فرمایا امام علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تاجوں کی کون سی بات ہے اس نے کہا میں اس بات کو مان نہیں سکتا آپ نے فرمایا تو کیا تو کیا اس مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا جاتا ہے اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا تو اس نے کہا کہ امام علیہ وسلم ہے مچھلی کو دکھا دوں اس نے کہا جی آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ دو کپڑوں کی پٹیاں لے آؤ غلام دو پٹیاں لے آیا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ایک پٹی عبداللہ بن عمر کی آنکھوں پر باندھو اور ایک پٹی خود اپنی آنکھوں پر باندھ لو نوکر نے حکم کی تعمیل کی پھر آپ نے کوئی کلام نہیں کیا کچھ دیر بعد فرمایا کہ آپ تم دونوں اپنی اپنی پٹیاں کھول لو ہم نے پٹیاں کھول لیں تو ہم نے اپنے آپ کو ایک چادر پر بیٹھا ہوا دیکھا ہم نے اپنے آپ کو تہلے سمندر پر پایا پھر آپ نے ایک کلام کی جس کی وجہ سے سمندر کی مچھلیاں ظہر ہوئیں ان کے درمیان ایک بہت بڑی مچھلی نمودار ہوئی آپ نے اس سے فرمایا تیرا نام کیا ہے تو مچھلی کیا جواب دیتی ہے اس نے کہا میرا نام ہے میرا نام نون ہے میں نے ہی یونس پیغمبر علیہ السلام کو نگلا تھا آپ نے فرمایا یونس کو تیرے شکم میں قید کیوں کیا گیا تھا مچھلی نے کہا اس کے سامنے آپ کے والد کی ولایت پیش کی گئی تھی اس نے انکار کیا تھا اسی لیے اس سے میرے شکم میں قید کیا گیا جب اس نے میرے شکم میں رہ کر ولایت علی کا اقرار کیا اور اسے ان کی ولایت کا یقین آ گیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا میں نے اسے باہر اگل دیا جو بھی اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے نعرِ دوزک کے سپورٹ کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا واقعہ لمبے اتنا بتانا چاہتا تھا امام علیہ السلام جا جا کے لوگوں کو اہلی کی ولایت کے حوالے اور ثبوت پیش کر رہے ہیں حالانکہ امام خود ایک حوالہ ہوتا ہے امام کو ضرورت نہیں ہے کسی کو دکھانے کی کتاب مزید اور تلماجد ہے کسی کو حوالہ دکھانے کی امام کو ضرورت نہیں امام کا قول خود خدا کا قول ہوتا ہے رسول کا قول ہوتا ہے اپنی مرضی سے ہمارا یقین ہے امام کلام نہیں کرتا جو کچھ رسول پاک نے فرمایا وہی کچھ بتاتے ہیں آئیمہ تحرین علیہ السلام مجھے کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں گلے میں کیوں چھوڑ دوں جب امام جا جا کے ولایت کے انکاریوں کو علیہ السلام کی عظمت رفت اور بلندی بتا رہے ہیں تو میں کیوں چھوڑ دوں میں نہیں چھوڑ سکتا ہماری ساتھ اللہ جو ہے ہماری نسل قربان ہو جا مولا میرے کنات کی ریلائیت پہ وہاں مالینا ہی لے بلندی مولا میرے کچھوڑ دیں گلے